قانون سے آپ بھی نہیں بس سکتے ہیں اس لیے نہیں بس سکتے ہیں کہ جمین قبضہ بباد میں اب ترنت ملے گا نیا ہے اگر آپ کی جمین کو کوئی کر لیا ہے قبضہ اور قبضہ کرنے والے کے پاس کوئی بھی کاغذات نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ جمین کس کی ہے تو اب یہ قانون جو ہے اگر اس قانون کے دوارہ ایکسن لیا گیا تو اب نہیں بس سکتا ہے دیکھیں ایسے بہت سارے معاملے ہیں کہ جمین تو ان کے پاس قبضہ ہے لیکن ان کے پاس جمین کا کاغذات نہیں ہے تو کاغذات جو ہے کسی دوسرے بیکتی کے پاس ہے آخر اس معاملے میں کیا ہوگا ایسے معاملے میں جن کے پاس کی جمین کا کاغذات نہیں ہے جمین کا صرف قبضہ ہے تو کیا ہو سکتا ہے تو ہم بات کرنے والے ہیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا دھارہ چھے اور یہ قانون کیوں بنایا گیا یہ قانون ویسے لوگوں کے لیے بنایا گیا جن کا سمپتی پر کوئی بھی جبرن آ کر قبضہ کر لیتا ہے اب اگر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ کیا کریں گے تو اب ان کو ترنت نیائے چاہیے جلد سے جلد نیائے چاہیے اب جمین ہے سمپتی ان کی سمپتی ہے کوئی آ کر مان لیتا ہے آپ کا جمین ہے اور آپ کا جمین پر قبضہ کر لیا کوئی آپ کا مکان پر قبضہ کر لیا تو ترنت نیائے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کی سمپتی کا کاغذات ہے اور سمپتی کے کاغذات ہوتے ہوئے بھی کوئی جبرن آتا ہے اور ان کی سمپتی پر قبضہ کر لیتا ہے جبکہ قبضہ کرنے والے کا کوئی بھی قانونی ادھیکار نہیں ہے قبضہ کرنے والا وقتی جو ہے اس کا کوئی بھی قانونی ادھیکار نہیں ہے پھر بھی وہ سمپتی پر قبضہ کر لیتا ہے تو آخر یہ قانون کیا کہتا ہے یہ قانون میں آپ کو اس قانون کے دورہ کیسے نیائے ملے گا کیا کرنا پڑے گا اس کا کیا قانونی پر کریا ہے اس کا کیا لاب ہے کیا ہانی ہے وہ بھی جرور آپ جان لیں کہ آخر اگر اس قانون کے تحت آپ ایک طرح سے یاچی کا دائر کرتے ہیں تو آپ کو کیا نقصان ہونے والا ہے اور کیا فائدہ ہونے والا ہے دیکھیں سب سے پہلے اس کو سمجھنے کا پریاض کریں اس قانون کو وہ ہے Specific Relief Act دھارہ 6 Specific Relief Act جو ہے یعنی انہیں 163 اس کا اگر بات کریں گے جو دھارہ یہاں پر 6 ہے اس کے انسار اگر مان لیتے کوئی بھی ویکتی ہے اگر کوئی بھی بینا کوئی قانونی پرکریا کا کوئی قانونی پرکریا کیا نہیں اب بینا کوئی قانونی پرکریا کا سمپتی کو کیا کرتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں چھین لیتا ہے ٹھیک ہے یا ایک طرح سے جوردستی کرتا ہے جوردستی کرتا ہے تو اس استھیتی میں یہ دھارہ جو ہے لاغو ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کچھ ایسی ایسا نہیں کہ مان لیتے کوئی قبضہ 20 سال سے ہے کوئی قبضہ 40 سال سے ہے کوئی قبضہ 100 سال پرانا ہے تو ان سبھی ماملے میں یہ دھارہ نہیں لگے گا اگر یہ تب ہی لگے گا کہ مالت ہے تو یہ دھارہ کے دھارہ جو ہے یہ دھارہ اسی لیے بنائے گیا ہے کہ اگر کوئی بینہ کانونی پرکریا کا اگر آپ کا سمپتی آپ کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے کہ ہتھیا لینا جبرن جبرن آپ کی سمپتی کو ہتھیا لیا کوئی قانونی پرکریا اس کے پاس ایسا کوئی دستابیج نہیں ہے جو کی وہ دکھا سکے جسے کی یہ ثابت ہو سکے یہ سمپتی اس کی ہے تو ایسا کوئی دستابیج اس کے پاس نہیں ہے پھر بھی وہ آپ کی سمپتی کو اگر قبضہ کر لیا ہے تو آپ اس پر اس پرکار سے ایکسن لے سکتے ہیں لیکن اس دھارہ کی اگر ہم بات کریں گے تو اس دھارہ میں کچھ فائدہ ہے تو کچھ نقصان بھی ہے تو آخر کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اس کو آپ جرور جان لیں اب دیکھیں سب سے پہلے دھارہ سکس ہے تو سمیہ بھی ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں آپ کو سمیہ بھی یہاں پر ادھک نہیں ملنے والا ہے تو اگر ہم یہاں پر سمیہ سیما کی بات کریں گے تو آپ کے لیے چھے ماہ کا سمیہ ہے چھے ماہ کے بیتر جو ہے آپ کیا کریں گے آپ کیس فائل کریں گے اگر آپ کے ساتھ ایسا سمجھیا ہوا ہے تو آپ کو جو یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ زیادہ سمیہ نہیں دیا گیا ہے ایسا نہیں کہ آپ بیس سال تیس سال پچاس سال بعد آئیں گے آپ کو چھے ماہ کے بیتر جو ہے اس پر کے لیے کے تحت جو ہے آپ کو ایکسن لینا ہے اور آپ کا جو ہے سمادھان کیا جائے گا اگر آپ کا سمیہ بیت گیا ہے سمیہ ادھک ہو گیا ہے تو جو سمان نے پر کے لیے ہے سیدھی سی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سمان نے پر کے لیے ہوتا ہے جو طرح سے پھر جو سمان نے ہوئے میں آپ جو ہے یاچی کا دائر کر سکتے ہیں تو یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کا معاملہ لیتے ہیں بیس سال سے کوئی قبضہ کیا ہوا ہے تو اگر آپ کا حال میں کوئی سمپتی پر آیا جبران قبضہ کر لیا تو آپ جو ہے اس پرکار سے اس پر کاروائی کروا سکتے ہیں لیکن دیکھیں اس معاملے میں سب سے جو اہم بات ہے جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی سمپتی کو کوئی جبران آ کر قبضہ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر اس دھارہ کے تحت آپ نے اس کے اوپر جو ہے ایکسن لیا ہے آپ نے یاچی کا جو ہے یہاں پر دائر کیا ہے تو جب کوٹ کے دوارہ فیصلہ دیا جائے گا کوٹ کے دوارہ جو ہے یہاں پر اگر فیصلہ دیا جاتا ہے تو اس فیصلے کے خلاف جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اپیل نہیں کر سکتے ہیں جیسے ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مالتیں فیصلہ دے دیا گیا آپ کا سیبل نیالہ سے فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہونے کے بعد مالتیں سیبل کوٹ سے آپ سنتوشت نہیں ہیں یا دشتی کوٹ سے آپ سنتوشت نہیں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپیل کرتے ہیں اس فیصلے کے خلاف آپ یاچی کا دار کرتے ہیں اور اس فیصلے سے آپ سنتوشت نہیں ہیں آپ ہائی کوٹ میں اپیل کرتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہائی کوٹ کے فیصلے سے لوگ سنتوشت ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اگر اس دھارہ کے تحت آپ کے اوپر کاربائی کی گئی ہے آپ کا جو پرکیریہ ہے اس کے اوپر اگر فیصلہ دیا گیا ہے تو آگے آپ اپیل نہیں کر پائیں گے وہ فیصلہ آپ کو سویکار کرنا ہوگا اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تو اسی لیے اس بات کو یہاں پر سمجھ لیں کہ جو بہت محتفرن ہے کہ آگے آپ اپیل نہیں کر پائیں گے اب اس میں ایک سب سے بڑی اور یہاں پر جو ہے جو سمجھنے بالی بات ہے کہ اس میں اگر مان لیتے ہیں یہ جمین جو ہے نا یہ جمین کیا ہوا کہ کوئی سرکاری یوجنا کے دورہ یا سرکار کا مان لیتے ہیں کوئی بھی ہے آپ کے گرامین کا ملی بھگت ہو سکتا ہے یا گرامین چھیتر کے کوئی ایسے لوگ ہیں تو وہ کیا کیا کہ سرکاری ایک طرح سے یہاں پر کاری اس پر کوئی بھی کر دیا گیا تو جمین آپ کہہ سکتے ہیں کبزہ جو کیا کس کے دورہ کیا گیا سرکار کے دورہ آپ کی جمین کو کبزہ کر لیا گیا ہے تو ایسے اس دھارہ کے تحت آپ سرکار کے اوپر کیس فائل نہیں کر سکتے ہیں یعنی کیس فائل کرنے کے لیے آپ جو ہے پھر آپ کو سمان جو سبیل پر کریا ہے اس میں جانا ہوگا آپ اس دھارہ کو اس طریقے سے آپ سرکار کے اوپر ایکسن نہیں لے سکتے ہیں اب یہاں پر ہے کہ آخر یہ دھارہ کا پڑیو کب آپ کس کس سیچویشن میں کر سکتے ہیں وہ بات یہاں بھی سمجھ لینا بہت جیروری ہے کہ آخر ایسا کون کون سا سیچویشن ہے جہاں پر اس دھارہ کا پڑیوگ کیا جا سکتا ہے اب ایک ہی مالت ہے جو یہ دھارہ ہے اس دھارہ میں کون تو یہاں پر جو سمپتی کا مالک ہے ٹھیک ہے سمپتی کا اگر کوئی مالک ہے تو مالک ہے تو کیس فائل کرے گا ہی یہ ہو گیا پہلا دوسرا ہے کہ اب سمپتی کا کوئی مالک ہے کرائے دار ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ بھی اگر کوئی سمجھ سیا اتپن ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کیس فائل کر سکتا ہے یا جو یہاں پر کوئی بھی فریق ہے ٹھیک ہے یا جو بھی ادک ہیں دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اس سیچویشن میں دعویٰ کر سکتا ہے جب اس کے ہاتھ سے اس سمپتی کا قبضہ چلا گیا ہو اور ابھی وہ نہیں جانا چاہیے وہ نہیں جانا چاہیے ابھی اس کا عدیکار اس پر برقرار ہے نہیں جانا چاہیے آپ اس سے قبضہ کیا کیے جبرن جو ہے جا کر قبضہ اس سے چھین لیے حاصل کر لیے تو آپ کے اوپر اس دھارے کے طرح جو ایکسن لیا جا سکتا ہے تو اسی لئے یہ جو یہاں پر اسپیسپک ریلیف ایکٹ ہے یعنی ویسسٹ راہت دینیم ہے اس میں دھارہ پانچ کے بھی مطلب الگ الگ ہیں اور لیکن دھارہ چھے جو ہے دھارہ پانچ کے بارے میں بھی بتائیں گے وہ بھی آپ کی پرپرٹی سے سمبندیت ہے لیکن دھارہ جو چھے ہے وہ قبضہ سے سمبندیت ہے یعنی اگر آپ کا جو قبضہ ہے آپ جو ہے آپ اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ہے آپ کا پہلے قبضہ تھا اور آپ کی سمپتی پہ کوئی آ کر جبرن قبضہ کر لیا تو آپ جو ہے اسپیسپک ریلیف ایکٹ کے دھارہ چھے کے تحت قانونی کاربائی کر سکتے ہیں اور قانونی کاربائی کرنے کے بعد جو بھیقتی قبضہ کرنے والا ہے وہ کسی بھی حالت میں نہیں بچے گا اس کو قبضہ خالی کرنا پڑے گا آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو چھے ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائن